تازہ فکر جو دے آپ کو امنگے اور سوچنے کا نیا انداز ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک شخص کو یہ دعویٰ ہے کہ اسے اپنے باپ سے بے انتہا محبت ہے وہ اپنے باپ سے بہت پیار کرتا ہے بہت محبت کرتا ہے چنانچہ وہ ایک مرتبہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور جا کر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابباجان میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں میں آپ سے بے انتہا عشق کرتا ہوں میں آپ کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں حتیٰ کہ میں آپ کے نام پر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں یہ سن کر اس کا باپ بہت خوش ہوا کہ میرا یہ بیٹا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا ذرا میرے لئے ایک گلاس پانی تو لا دو تو اس بیٹے نے کہا کہ ابباجان میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں لیکن میں آپ کے لئے پانی نہیں لا سکتا پھر اس کے بعد باپ نے اس سے کہا کہ اے بیٹا میرا فلاں کام رکا ہوا ہے میرا یہ کام کر دو تو بیٹے نے کہا کہ ابباجان میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا پھر باپ نے کسی آدمی کے ذریعے اپنے بیٹے کو یہ خبر بھیجا کہ میرے بیٹے سے کہنا کہ فلاں 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 کام کر لے تو اس بیٹے نے اپنے باپ کا حکم پا کر یہ کہا کہ ارے جانے دو دیکھا جائے گا لیکن میں اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اے میرے بھائی اور میری بہن آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ شخص سچ مچ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے یا اس کا دعویٰ کھوکلا دعویٰ ہے کیا یہ شخص اپنی محبت کے دعویٰ میں سچا ہے کیا یہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہوں کیا یہ سچ مچ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے یا صرف یہ اپنی زبان سے محبت کی بات کرتا ہے اور اس کے دعویٰ میں کسی طرح کی بھی کوئی سچائی نہیں آپ کہیں گے کہ یہ شخص تو اپنی محبت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے کیونکہ اگر اسے اپنے باپ سے محبت ہوتی تو یہ اپنے باپ کو پانی کا گلاس بلا کر دیتا باپ کا کام بھی پورا کرتا اور باپ کے حکم کو سن کر اس حکم کو اپنے سینے سے لگاتا اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا لیکن یہ شخص تو اپنے باپ کا حکم سن کر اسے ہٹا دیتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ شخص اپنی محبت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے اب آپ اپنی قیمتی زندگی کا دو منٹ خرچ کیجئے اور میرے ساتھ سوچئے کہ ہم اور آپ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم جو کہتے ہیں کہ محمد کے نام پر اپنی جان بھی قربان کر دیں گے ہم جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے دل کا سکون ہے ہم ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ہم ان کے راستے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں کیا ہم نبی اکرم علیہ السلام کی محبت کے دعوے میں سچے ہیں یہ ہمارا دعویٰ صرف کھوکلا دعویٰ ہے کیونکہ ہم نبی اکرم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جب آپ کا حکم آتا ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں ادا کرو تو ہم اس حکم کو پا کر کہتے ہیں کہ ارے دیکھا جائے گا جب نبی اکرم علیہ السلام کا یہ حکم آتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھو تو ہم کہتے ہیں کہ روزہ کون رکھے بھوک کون برداشت کرے پیاس کون جھیلے جب نبی اکرم علیہ السلام کا حکم آتا ہے کہ زکاة دو تو ہم کہتے ہیں کہ پسینے سے کمائی ہوئی دولت سے ہم غریبوں کو کیوں دیں ہم اپنا پیسہ غریبوں پر کیوں خرچ کریں جب نبی اکرم علیہ السلام کا حکم آتا ہے کہ پڑوسیوں کا حق ادا کرو پڑوسیوں کے تمہارے اوپر کچھ حقوق ہیں تو ہم اسے سنتے ہیں اور انسونی کر دیتے ہیں اے میرے بھائی اور میری بہن آپ ذرا سوچئے کہ یہ کون سی محبت ہے کہ ہم نبی اکرم علیہ السلام کے نام پر گانے بجانے کا بازار گرم کریں ہم نبی اکرم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں ڈی جے لائیں اور جو نبی اکرم علیہ السلام نے گانے سے منع فرمایا ہے ہم اس گانے کو بجا کر حضور کو خوش کرنے کی کوشش کریں ہم اس گانے کو بجا کر نبی اکرم علیہ السلام کے حکم کو پامال کریں آپ نے جو حکم دیا ہے کہ پڑوسیوں کو تکلیف مت پہنچاؤ ہم خود نبی اکرم علیہ السلام کے نام پر ڈی جے لائے کر اور اسے بجا کر اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائیں آپ ذرا سوچئے اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھئے کہ یہ کون سی محبت ہے اور اس بات کو بھی سوچئے کہ کیا نبی اکرم علیہ السلام سے محبت کا تقاضی صرف اتنا ہے کہ ہم ایک دن جشن منا لیں ہم ایک دن خوشی منا لیں ہم ایک دن بہت اچھی طریقے سے نبی اکرم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کر لیں دعویٰ کو جتا دیں جی نہیں اور ہرگز نہیں نبی اکرم علیہ السلام سے محبت تو یہ ہے کہ ہم عمل سے دکھائیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے سنتوں پر کتنا چل رہے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے احکام پر کتنا عمل کر رہے ہیں نبی اکرم سے محبت کا تقاضی تو یہ ہے کہ ہم آپ کی ایک ایک سنت کو اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑیں ہم اس پر عمل کریں ہم اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں ہم نبی علیہ السلام کے اخلاق کو پوری دنیا کو دکھائیں کہ ہمارے نبی کے یہ اخلاق تھے ہمارے نبی ایسے تھے ہمارے نبی ایسے تھے آپ ذرا سوچئے کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ وہ گانا جس سے خود ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ گانا نفاق کی اور زنہ کی جڑھے ہم اس گانے کو خود نبی اکرم علیہ السلام کا نام لے کر بجا رہے ہیں ذرا سوچیں ذرا غور کریں ذرا فکر کریں کہ ہم حضور کو خوش کر رہے ہیں یا خود اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں سوئے میرے بھائی اور میری بہن آپ اس بات کو اچھی طرح اپنے دل میں اور اپنے دماغ کے تہخانوں میں بٹھا لیں کہ حضور علیہ السلام سے محبت کا تقاضی یہ نہیں کہ ہم لمبے لمبے دعوے کریں بلکہ حضور سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم حضور کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں اتار لیں اٹھنے میں بیٹھنے میں چلنے میں پھرنے میں سونے میں جاگنے میں حتیٰ کہ ہر ہر چیز میں حضور کی سنتوں کو ہم لائیں حضور کی سنتوں کو ہم اپنے اندر لا کر سمونے کی کوشش کریں اور جب ہم اس طرح محبت کریں گے تو پھر ہمارا دعویٰ سچا ہوگا ورنہ تو ہم باپ کے اس بیٹے کی طرح ہو جائیں گے جو کہتا ہے کہ اببہ جان آپ سے محبت تو بہت ہے لیکن میں آپ کا کام نہیں کر سکتا میں آپ کے حکم کو نہیں مان سکتا اب آپ سوچئے کہ آپ اس نالائق بیٹے کی طرح بننا چاہتے ہیں یا سچ مچ نبی اکرم علیہ السلام سے محبت کا ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں